اعوذہ اللہ من شیطان ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان عرم شاہر میں آپ کو سب کو سیدہ عرم تکیر وفشل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے رمضان کی اہمیت کے بارے میں کہ رمضان کی احمد ایک مسلمان کے لئے کتنی ضروری اور یمہینہ مسلمانوں کے لئے کس قدر اہمیت کا حمل ہے اور اسلام میں اس کی کیا ہمیت ہے سب سے پہلے رمضان جو لفظ ہے وہ رمضان کا لفظ ہے اس کی جمعہ جو ہے وہ رمضانات ارمزہ اور ارمزیتہ آتی ہے یہ ہجری تقویم کا نوہ مہینہ ہے جو شبان کے بعد آتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شبان اور پھر رمضان مسلمانوں کے نظر یہ مہینہ دگر ہجری مہینوں کی نسبت بہت خصوصیت اور مقامے مرتبہ والا سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں اسلام کی ایک اہم رکن کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے روزہ کے دنوں میں فجر سے لے کر گروہ بھی افتاق تک کھانا پینا منا ہوتا ہے ان کے روزے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح فجر سے لے کر گروہ بھی افتاق تک روزہ ہوتا ہے یعنی کہ مقرب کی نماز تاکہ مقرب کی نماز کے ساتھ ہی ذر روزہ ہے اس کو جو ہے کھولا جاتا ہے رمضان کے مہینے کا آغاز جو ہے 29 شبان کو چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شبان کے بعد ہوتا ہے اگلی دن پہلا روزہ ہوتا ہے یعنی کہ پہلا روزہ ہوتا ہے پھر اسی طرح چاند دیکھنے یا دیکھنے چاند دیکھنے یا دیکھنے پر 29 یا 30 دن پر مکمل ہوتا ہے رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے رضی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جو ہم مسلمان حملوں کا معنی ہے کہ قرآن مجید روحی محفوظ ہے اسمان دنیا پر اسی مہینے کے شب قدر میں نازل ہوا تھا پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اس کا آغاز غارہیرہ میں ہوا جہاں فرشتہ عبرائیل علیہ السلام ان کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر آئے اور ان سے کہا اقراب اسم ربک اللہ زی خلق اور یہ قرآن کے نازل ہونے والی پہلی آیت تھی قرآن پہلی مرتبہ رمضان مبارک کے مہینے میں شب قدر میں لوحفے میں فوس اسمان نے دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اس سے اسمان دنیا کے بیت الزاد میں رکھا گیا تھا پھر جبائیل علیہ السلام وہاں سے اور امرو نواہی قرآنی حکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکر وحی نازل کرتے رہے اور تئیس سال کی جو مدتحس میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہوا رمضان کے مہینے میں مسلم والک اور معاشرے میں بہت سے دینی شوائر کا احتمام کیا جاتا ہے مثلا نماز اترافی اور آخری عشر میں اتقاف وغیرہ اس کچھوں کو ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ جیسے سب کو پتا ہے کہ جو وہ ہے وہ پورا مہینہ اتقاف کرتے ہیں لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ مصوف ہوتے ہیں جن کے بس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ لوگ آخری عشر میں اتقاف وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح بہت سے عمال اور رسوم بھی ادا کیا جاتے ہیں جیسے کہ افطار کا دسترخوان کا احتمام اور دوسروں کو جو ہے افطار کروانا افطار کی دعوت دینا وغیرہ اس کے علاوہ بہت سے مظاہر روایتی کاموں کا بھی نظم کیا جاتا ہے مثلا رمضان میں فانوس کمیسے زبائش کی جاتی ہیں ماکولات کی روایتی احتمام غوب کیا جاتا ہے افطار کے بعد اس سہری میں جو شہرینی یا میٹھے پکوان کا نظم ہوتا ہے ویسے تو عام دنوں میں بھی لوگ بہت اچھے کھانے بناتے ہیں مسلمان جو ہے اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ ہی ایسا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی جو ڈیشیز ہوتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں خواتین اور پھر سب جو ہے سکین ہوتے ہیں ان کا بھی رمضان میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیار رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے رمضان کی اصل میں رمضان یہ صرف اسلام نے جات نہیں کیا ملکہ یہ جو نام ہے وہ زمانہ جہلیت میں بھی وجود تھا اور مہینے کے ہی نام کی طور پر استعمال ہوتا تھا زمانہ جہلیت میں لوگ مہینوں کے نام ان کے وقوع اور ان کی نوائیت کی وجہ سے رکھتے تھے جیسے ذلحج کا نام چونکہ اس مہینے میں حج کا موسم مہتہ اس لئے ذلحج کا نام رکھا گیا اسی طرح بالاول چونکہ نام رکھتے وقت یہ مہینہ ربی کے موسم میں تھا اسی طرح دیگر مہینوں کی بھی وجہ تسمیہ ہے بہرحال رمضان کی وجہ تسمیہ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی شدید گرمی کے آتے ہیں جب اس کا نام رکھا گیا اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا اس لئے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا اور یہ نام اس مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لئے بہت مناسب ہے چونکہ روزدار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھرا ہوتا ہے حالانکہ اس کا رمضان کا اثر مقصد اللہ پاک کے ہاں ہمارا جو ہے وہ کھانا پینا نہیں جاتا اللہ پاک کو فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ بھوکے رکھیں یا جو بھی کریں صرف ہمارا جو تقوی ہے وہ اور جو ہے ہمیں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں بھی کافی بہتری آتی ہے ڈکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر پورے سال میں ایک مہینہ بھی جو ہے وہ اگر ہم بھوکے رہتے ہیں تو یہ ہمارے جو سٹرمک ہیں اور باقی چیزوں کے لئے بہت اچھا ہے اور اس سے ہمارا جو تقوی ہے اللہ تعالی سے محبت ہے برے کاموں سے نجات ہے کیونکہ اس مہینے میں مسلمانوں کا ہم لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جو ہے اس مہینے میں شیطان جو ہے اقید کر لیا جیتا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی ببرکت اور خوبصورت مہینہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے اسلام میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں آپ سب جو پتا ہے کہ دن اسلام میں رمضان کے مہینے کی فضیلت اہمیت سے مطلق بہت سے قرآنی آیات و حدیث ہیں چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام انتہائی عج و ثواب کا کام ہے اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت جنت کے جو دروازوں کا کھول دیا جانا جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا ہے اور سرکش شیعاتین کو قید کرنا ہوگا رہا ہے مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی و خیرات کے کام کرتے ہیں ان کے نظر یہ بادہ تو اطاعت جو ہیں کہ ذریعہ اللہ کی قربت جنت کی طرف اور جھنم سے دوری کا مہینہ ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی پہلی رات میں شیعاتین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھولا رہتا اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا ایک منادی آواز لگاتا ہے آئے خیر کے طرف گارو متوجہ ہو جاؤ آئے شہر کے خریدارو اجتناب کرو اللہ کی طرف سے جہنم سے ازادی کا پروانہ ہے اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے ابن ماجہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالک پر روزے کو فرض کیا ہے اس گناہوں سے مقفری ثواب اور رضا دعاوں کی قبولیت اللہ تعالیٰ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت اور فرقان کی دلیل ہے جو شخص اس ماہ کو پائے وہ اس میں روزے رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضاء کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا مدد کو مکمل کرو اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑھائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوائے اس کو رات کی ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں اشاد ہے کہ ترجمہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا صورت قرآن میں ہے ترجمہ ہم نے اس کو ایک مباری گرافت میں نازل کیا ہم ڈرانے والے ہیں رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں جو دو سخہ احسان و کرم کا مہینہ ہے مسلمان اس میں قرآن کی خوب تلاوت اور قصد سے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں یہ صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں عبادات کے ساتھ روزہ میں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے مسلمان اپنی خواہشات اور شہبات کو قابو رکھ کر کے خدا تعالیٰ کے اس فریضے پر صبر کرتے ہیں صبر کا بدلہ جنت سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے میرے مومن بندوں اپنے رب سے تقویٰ کرو جو لوگ اس دنیا میں بھلائی دیئے ان کے لئے بھلائی ہوگی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بلہ شہبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلہ حساب پورا پورا دیا جائے گا اہم تحریکوں کے بارے میں کہ ماہ رمضان کا آغاز و اقتدام کمری اسلامی تقویم کے مطابق ہوتا ہے آغاز حلال چاند فل کی اعتبار سے نئی چاند کو عربی میں حلال کہا جاتا ہے جو کمری تقویم کے نئی مہینے کی آغاز کی علامت ہوتا ہے مسلمان جو ہیں ہم لوگ پوری دنیا کے مسلمان بھی حلال دیکھ کر رمضان کے ماہ آغاز و اقتدام مناتے ہیں عام طور پر رمضان کا آغاز اتمنان کے ساتھ مان لیا جاتا ہے تاہم جو ہے ہم مسلمانوں میں حلال دیکھنے نہ دیکھنے مطلع صاف ہونے نہ ہونے اور نکلنے کی قواہی وغیرہ دینے وغیرہ میں علاقوں کے اعتبار سے معمولی اقتلافات جو ہے وہ ہوتا ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں اور روایت حلال میٹی کے مطابق یہ یعنی سے یہ اقتلافت اپتائی زمانے سے بھی ہوتا آرہا ہے اس کے بعد شب قدر شب قدر کا عربی لیلت القدر یعنی کے قدر و منزلت والی رات یا طاقت و قوت والی شب ہے یہ رات جو ہے مسلمانوں میں پوری سال کی سب سے مقدس رات مانی جاتی ہے اس رات کو قرآن کریم کے اسمان دنیا پر نازل ہونے اور پھر اسی رات میں زمین پر بزرگیا وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اسی رات کی عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صورت قدر میں ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ رات متعین طور پر نامعلوم اور گیر متعین ہے لیکن اس کا عموم اطلاق رمضان کی آخری عشرے کی راتوں پر ہوتا ہے یعنی کہ اس کے برے میں ہمیں کوئی ایک نہیں پتا کہ یہ رات کون سی رات ہے کچھ لوگ ستائیسوی کے رات اٹھائیس انتیس تیس نہیں پتا لیکن جو ہے زیادہ ہم لوگ یہی مانتے ہیں مسلمان ہم لوگ سب مسلمان یہی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے آخری عشرہ ہے ان راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن پاک اور رمضان کے بل میں جن کے رمضان کے مہینے سے مراد جو ہے کمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے عربی میں مہینے کو شہر کی وجہ سے کہا جاتا ہے رمضان نام کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان اللہ کا ایک نام ہے اسی طرح سے یہ رمضان اللہ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے مہینے کا نام ہے رمضان سے بنا ہے جس کے معاینی گرم پتھر کے ہوتے ہیں شہر الرمضان اللہ زی انزلہ فیقر قرآن اس مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسمان دنیا پر اس ماہ میں نازل ہوا خاص طور سے شب قدر کی رات پھر اسمان دنیا سے فتن وقتن فوقتن جو ہے مکتب ایام و ماہ میں تئیس سار کی مدد میں اس سمین پر اترا مقسم عبر عباس سے رقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوہے محفوظ سے ایک سار رمضان کے مہینے کی شب قدر میں اسمان دنیا کے بیت الزاد پر اتارا پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بزریعہ وہی تئیس سار کی مدد میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے حدل ناس یعنی گمراہی سے بچانے والا و بینات المن الحدہ والفرقان یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام کے واضح و تفصیلات فرقان یعنی کے حق و باطل کے درمیان فارق و فاصل ابن جری تبری کہتے ہیں یہ قرآن لوہے مفوظ سے اسمان دنیا پر ایک ساتھ مقمل رمضان کی شب قدر پر میں نازل کیا کر دیا گیا تھا پھر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا اللہ نے چاہا بزریعہ وہی جو ہے وہ نازل کیا جاتا رہا اس کے بعد ہم تھوڑی سے بات کریں گے قیام رمضان کے بارے میں یہ رمضان کی خاص اضافی نماز ہے جسے جو ہم مسلمان ہیں بطور نفل اور سنت ادا کرتے ہیں اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سہر تک ہوتا ہے دو دو رقات پر سلام پھیر کر مقمل کی جاتی ہیں پھر اخیروں میں دوتر کی نماز بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تراوی کی نماز قرآن مجید مقمل پڑھنے اور سننے کو اہمیت دی جاتی ہے عالم اسلام میں اس نماز کی بعد خصوصی دعا کا احتمام کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز مستقل ثابت نہیں ہے البتہ تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا تھا پھر لوگوں کو الگ الگ پڑھنے کا حکم دیا تھا تاکہ کہ کہیں فرض ہی نہ ہو جائے پھر قلیفہ راشد دعائم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں نے اپنے اہد خلافت میں لوگوں کو جماعت پر زمع کیا تو یہ ہماری چھوٹی سکی کوشش رمضان کی اہمیت جو ہے سام کے نکتہ نظر سے بتانے کی اگر اس میں کوئی گلتی گتاہی ہو گئی ہو یا کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو میں اس کے لئے ماضی کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور انسانوں سے ہی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور دعا کیجئے گا کہ اس رمضان مبارک رمہینے کے صدق اللہ پاک ہم سب کے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی شوہر چلے گئے ہیں جن کی باپ ماں ساس سسر جو ہیں اور بھی جو رشتہ دار ہیں دادا بو یا جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس خوبصورت اس مبارک مہینے کے صدق کے سب کی مقفرت حضمائے اور اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم لوگ نیکی کی راہ پر چل سکیں اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں شرط سے شیعتین کے شرط سے ہم لوگ بچ سکیں اور برے کاموں کو ترک کر کے ایک اچھے اور ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم جب قیامت والے دن روزے قیامت جب اللہ پاک کے ہاں پیش ہوں تو ہم لوگ اپنے عمال پر شرمندہ نہ ہوں ہم لوگ اس قابل ہوں کہ ہم لوگ اللہ پاک کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکیں اور اپنے عمالوں کا حساب دے سکیں اس قابل نہ ہوں کہ اللہ پاک سے ہم لوگ سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرم آئے کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ پاک اپنے رب کے سامنے لے کر جا سکیں کیونکہ وہ نبی تھے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے کوئی کسی کے لیے نہیں روتا آج کل لیکن وہ ہماری اپنی امت کے لیے روئی ہمارے لیے روئی تو ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہم لوگ ایک بہترین مسلمان بن سکیں اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اور اللہ پاک کے جو حکم ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں ایک بہترین انسان بن سکیں تو دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک سب کی جو مشکلات ہیں وہ حسان فرمائے سب کی جو تکلیفیں ہیں درد ہیں اللہ پاک سب کی تکلیفوں اور دردوں قدور فرمائے اللہ پاک بے ارادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ پاک جن کے ہاں جن کی مشکلات کو نہیں جن کی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کے مشکلات کو احسان فرمائے قیدیوں کو رہا عطا فرمائے اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے آمین سم آمین اس کے ساتھ میں رمشاہ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں دعا میں ضرور یاد رکھے اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں پھر سے معذر کرتے ہوں اللہ حافظ